مجھاورنیاں سرگودھا گورنمنٹ مادل ہائر سیکنڈری سکول سرگودھا اور قائد عظم اکیڈمی کے زیر احتمام تقسیم انعامات دوہزار چوبیس کی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی پرنسپل سکول غزالہ ندیم اور مرزا محمد اسلم تھے تقریب میں پاکستان قومی ٹیم کے کپتان رانہ وحید ڈی ایس پی بھیرا کوچ علی آمر حاکی کلپ فیاز ہنزہ اور لنگریال حاکی کلپ کے قوچ امیر لنگریال اساتزہ اور طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی تقریب کا انعقاد خصوصی طور پر ایچ ای سان کالج لاہور کے زیر احتمام ہونے والے جعفر میموریل حاکی ٹورنمنٹ میں مسلسل دوسری متوا گورنمنٹ لیپ مارڈل ہائی سکول سیکنڈری سکول کی ٹیم نے دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر انعقاد کیا گیا جعفر میموریل حاکی ٹورنمنٹ میں ملک پھر سے 32 ٹیموں نے شرکت کی تھی ٹیم کی صلاحیتوں کو سراحتے ہوئے ٹیم کا سکول میں پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا اور ان کے عزاز میں ملی نغمے، ترانے، ٹیبلو، جمناسٹک، رساکشی اور آرس کی پروگرام بھی پیش کیا گیا جس سے حاضرین محضوظ ہوئے اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کوچ علی آمیر، حاکی، کلپ، فیاض، سمجرن کہا کہ بہت جلد ہم اپنے شاہیوں کو انٹرنیشنل مایار کے مطابق اسٹرو ٹرک سے گراؤنڈ بچوں کو دیں گے جہاں وہ اپنی گیم فو اچھے طریقے سے کھیل سکیں دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر ٹیم کے کھلاریوں میں سکول کی طرف سے نک دینامات اور میڈلز دیئے گئے سکول کی ٹیم لاہور میں پچھلے سار اور اس سال بھی اور یہ آپ کو محسوس کر رہے ہیں فائنل میچ گھیل کر رہی ہے اور پورے پاکستان سے تیس ٹیم جو خوش قسمت بچے ہیں جن کے پاس ٹکٹ ہے وہ ان کی گھران دادی بھی ہے ان خطاب کے بعد کلپنگ کریں ان بچوں کے لیے اچھے سن کالیج کی ٹیم کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کیا ہے اور یہ سرگودہ کے لیے بہت بڑا عزاز ہے سرگودہ میں یہ واحد ایسا ادارہ ہے کہ جس نے ایک ہاکی ٹیم تیار کی ہے اور جو مطلب بتیس ٹیموں کو شکست دینے کے بعد الحمدللہ سیکنڈ پوزیشن پہ پہنچی ایک کھیل جو ہے وہ غائب ہو رہا تھا اس کو ہم نے دوبارہ سے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کیا یقینا یہی کھلاڑی جو ہیں وہ آئندہ مستقبل میں قومی ہاکی ٹیم کا حصہ بنے گئے پورے پاکستان کے بتیس جسکول سے جعفر میموریل ہوگی ٹورنمنٹ میں اس میں یہ سلور میڈلیسٹ ہوئے ہیں جس میں یہ بڑے عزاز اور فخر کی بات ہے کہ سرگودہ کے ایک سکول نے پورے پاکستان میں جا کر اپنے سرگودہ کا اپنے اس سادزہ کا نام روشن کیا